آخری عبدی ذابطہ پوری نوع انسانی کے لیے اگرچہ آیت مبارکہ میں لفظ پورتو کتاب آیا ہے لیکن جیسا کہ میں ارس کر چکا ہوں اس پر اجماع ہے یہی ذابطہ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا پوری نوع انسانی پر سوائے مشرقین عرب کے ان کا معاملہ علیدہ ہے جو سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات میں بیان دیکھا ہے باقی پوری نوع انسانی کے لیے معاملہ یہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں طاقت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں تو اسے بہرحال دین کی توسیع اسلامی ریاست کی توسیع کرنی ہے اس ریاست کا کفر کے ساتھ کسی طرح کا پیس فل کوئی اگزسٹنس کا کوئی سوال نہیں کسی قسم کے سٹیٹس کوئو کا کوئی سوال نہیں کوئی درمیانی کوئی تنبیر کے طور پر کسی سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کیسے ممکن ہے کہ مشرقین کا کوئی اہد ہو اللہ سے واللہ کے رسول بہت عبادے سے بات ہے سوال ان کے جن سے تم نے ایک سلا کر لی ہے مسجد حرام کے پاس تو میں عرض کر چکا ہوں اس درس میں جس میں کس آیت مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ یہاں دیکھئے بڑے لطیف انداز میں اللہ لذین آہدکم تم نے جن سے ایک معاہدہ کر لیا ہے حالانکہ معاہدہ تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک اشارہ کیا جائے آئے کہ در حقیقت یہ ایک وقتی تنبیر تھی اس کو کوئی عبدی ذابطہ نہیں سمجھنا چاہیے باطل اور حق کے مابین کوئی پیس فلک و اگزیسٹنٹ کے سوال نہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول لہذا کیفا یکونو للمشرکین احدون انداللہ ورسولی کیسے ممکن ہے کوئی اہد ہو اللہ کا اس کے رسول کا یعنی یہاں پہ ہم ایک لفظ مستقل کا اضافہ کر دیں گے کیسے ممکن ہے کہ مشرکوں کا کوئی اہد مستقل ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب وقتی تدبیر ہے اس کے تحت معاہدہ ہو سکتا ہے صلاح ہو سکتی ہے اب صلاح کی ہو تو جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہو حالانکہ اس اصول کو بھی پھر آخر میں آکے خطر ہو لیا گیا وہاں فرما لیا گیا کہ اگر کوئی ہے بھی تم سے معاہدہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اب تنی طرف سے خطور کر رہے ہیں معاہدہ بھی تو فریقین جو ہے ان کے مابین معاہدہ ہوتا ہے تو یہ تو روکا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اعلان کیے بغیر کسی کے خلاف اطلاع کر دیں یہ سورہ انفال میں آیت آئی لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاہدہ کے دونوں فریقوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے مناسب محلت دے کر معاہدہ کی تقسیح کر دیں اس لیے وہاں چار مہینے کی محلت دی گئے یہ اعلان کیا گیا ہے چار مہینے کی محلت بہرحال اب تا قیام قیامت یہ آیت ہے جو کور کر رہی ہے پوری نوع انسانی کو چنانچہ تاریخی اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجے جب مسلمان اففاد نکلی ہیں جزیرہ نمائے عرب سے تو ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومیوں کی طرف سے تو گویا کہ ایک پرووکیشن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی کو انہوں نے شہید کر دیا لہٰذا اس کے رد عمل میں حضور نے فوج کشی کی جنگ بوتا واقع ہوئی ایرانیوں کی طرف سے کوئی پرووکیشن نہیں ہو پھر کیوں اخدام کیا گیا ان کے خلاف وہ یہ آیت ہے مبارک اس لیے کہ حضور کا تو مقصد بے سطح دین کا غلبہ اگر باطل جو ہے اگر کوئی اس کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی اخدام نہیں ہو رہا تو کیا آپ اس باطل کو باقی رہنے دیں گے اس کے لیے دوام اور بقا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول ہوگا باطل کے لیے اس حوالے سے چاہے ان کی طرف سے کوئی اخدام ہو یا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ رستم کا مقالمہ آتا ہے جو حضرت سعد بن ابی وقع سے تاریخ میں اس نے یہی کہا تھا جو سپیسالات تھا افواج ایران کا کہ چاہے معاملہ ہے آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھ دوڑے ہیں پھر یہ کہ پہلے بھی کبھی کبھی ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی آپ کی آیا کرتے تھے اور اب نوٹ مال کر کے چلے جاتے تھے یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ سیٹلڈ سیمیلیزیشن ہے جہاں لوگ سیٹلڈ ہیں کھیتی باری کرتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں اور سیٹلڈ سیمیلیزیشن کے لوگ عموماً کمزور ہو جاتے ہیں نومیڈک ٹرائبز ہیں کہیں سطح مرتفع پہ رہتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں یا کہیں ریگستانوں میں رہتے ہیں زندگی جو ہے نحاج مشکل ہے جفاکش ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمیشہ ہوا ہے کہ جہاں سیٹلڈ سیمیلیزیشن ہے ان کے ادگر جو نومیڈک ٹرائبز ہوتے ہیں یا اس طرح کے سہرائی لوگ وہ پھر وقتاً فوقتاً حملہ کر کے اپنا حق مصول کر کے لے جاتے ہیں تو آپ بھی آیا کرتے تھے پہلے کبھی لوٹ مار کر کے چلے جائے کرتے تھے اب کیا سبب ہے کہ جا نہیں رہے ہمارا پیجہ نہیں چھوڑ رہے تو بڑا پیارا سوال تھا رستم کا جس کا جواب حضرت سعاد ابن ابی وقاس کی طرف سے یہ دیا گیا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے ہمیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِلُخْرِ جَنَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ جہالتِ الٰہ نورِ الْایمان ہمارے سامنے دو مشن ہیں پہلا مقصد ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے نکال کر نورِ ایمان میں لے کر آئیں اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِلُخْرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ جَهَالَتِ الٰہ نورِ الْایمان وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوْقِ بادشاہوں کے چوروں ستم سے اور ظلم کے پنجے سے نجات بلا کر اسلام کا جو نظامِ عدل و قسط ہے اس سے روشناس کریں لوگوں کی بیڑیاں کاٹ رہیں ان کے توق پڑے ہوئے غلامی کے ان کو دبایا گیا ہے مستدعفید ہے محرومید ہے ان کو ایکسپرائٹ کیا جا رہا ہے ہم اس نظامِ عدل و قسط کو جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دور انسانی اس کی برکات سے مطبط ہے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایران پر جو فوج کشی ہوئی ہے ایرانیوں کی طرف سے کوئی بھی پرووکیشن وجود نہیں تھی خسرو نے یہ تو ضرور کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا اور جس پر کہ حضور کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا اپنی سلطنت پھاڑ دی یعنی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ سلطنت کسرا جو ہے اس کی پرزے پرزے ہو جائیں لیکن بہرحال ایلچی کو قتل نہیں کیا تھا اس اعتبار سے اور پھر یہ کہ آپ نے تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عبو مکر کے دور سے ہی معاملہ شروع ہو چکا تھا ایران پر بھی فوج کشی حضرت عبو مکر کے زبانے میں شروع ہو گئی ہے تو یہی ہوتا تھا جہاں بھی اسلامی لشکر گیا ہے پہلے حکم تھا اسلام کی دعوت پیش کر اسلمو تسلمو اسلام لے آؤ تم پوری طرح محفوظ رہو گے امن اور آفیت تمہاری جانیں محفوظ تمہارے مال محفوظ تمہاری ملکیتیں محفوظ تم ہمارے برابر کے بھائی برابر کے شہری بن جاؤگے دارو الاسلام اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کرو اور بالا دستی اسلام کی استیار کرو اور قبول کرنے کی تیار ہم تمہاری جانوں کی حفاظت کریں گے تمہارے مالوں کی حفاظت کریں گے تمہیں مذہبی آزادی دیں گے تم چاہو مجوسی رہو تم چاہو جو چاہو جس طرح کا چاہو عقیدہ رکھو جس طرح کی چاہو عبادتیں کرو تمہیں سب گارنٹی کریں گے لیکن تمہیں اسلام کی ریاست جو ہے ریاست کی سطح پر اسلام کی عبادت استی اور جزیہ دینا یہ تمہیں قبول کرنا پڑے گی اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو تیسنا آلٹرنیٹیف صرف تلوار ہے تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان ترچتا کرے گی میتاک تیار تو یہ ہے اصل میں جو عبدی چارٹر ہے جو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت اور صحابہ اکرام کے اس طرز عمل سے بھی ثابت ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں جو بھی فوج کشی ہوئی ہے وہ در حقیقت اس آیت کے تحت ہوئی اب اس کے بعد خاص طور پر یہود اور نصارہ پر جو تنقید یہاں ہو رہی ہے اس کے بعد پہلو بڑے اہم ہے اگرچہ ہمارے اس سلچلے درس کے مضمون کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے لئے بڑی رہنم آئی ہے کیونکہ یہی ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئیں وہ تمام سماجی خرابیاں عقائد کی خرابیاں وہ سب کسم مسلمانوں میں آئی ہیں جیسے کہ حضور نے خبر دی تھی کہ جو بھی غلطیاں اور جو بھی گمراہیاں آئی ہیں سابقہ امت مسلمہ میں تم نے بھی آئی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کے مل میں گھوسے تھے تو تم بھی گھوسا ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی مدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی اور مدبخت ایسا اٹھے گا تو اس معاملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی ہے اور آج ان آیات میں در حقیقت اس مندو امت مسلمہ ہے اسے اپنی تصویر اس آئینے کے اندر اپنی صورت نظر آسکتی فرمایا یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اندہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں یہ نقالی کر رہے ریس کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ مصر میں بھی یہ تسلیس تھی مصرائزم کی تسلیس تھی مختلف تسلیسیں دنیا کے اندر چلتی نہیں اور اسی تسلیس کی نقالی کر کے سینج پول نے پھر اپنے مذہب کو اس کو میں اصل میں حضرت مسیح کا مذہب نہیں کہہ رہا حضرت مسیح کا دین تو وہی دین اسلام تو توحید والا لیکن یہ کہ یہ جو کچھ بھی پولزم ہے اس کی جو ہے تبلیغ کو اس نے اس طریقے سے آسان کیا ہے قابل قمول بنایا ہے اس مذہب کو قاتلہم اللہ لا انہیں حلاق کرے یہ بچلائے جا رہے ہیں اچھ کے آئے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے فقہاں اور اپنے اولیاء اور اپنے صوفیوں کو یا اہلاللہ کو رہبان کو راہبوں کو اربابم من دون اللہ بنا لیا اللہ کے سوا رب ان کو بھی رب بنا لیا اب یہ معاملہ جو ہے اس میں نوٹ لیجے کہ ایک جو عیسائی سے ہوئے تھے مسلمان تھے تو عرب قبیلہ تیہ کے حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم لیکن چونکہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے کہ جو رومیوں کے زیرے اثر تھا تو وہ قبائل عیسائیت اختیار کر چکے تھے تو قبیلہ تیہ کے یہ فرزند ہیں اور حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم یہ ایمان لے آئے لیکن جب یہ آئے تو انہوں نے پڑھی تو اشکال ہوا کہ ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رحمان کو رب نہیں مانا خدا نہیں مانا تو بہت ہی عدب کے ساتھ عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو اپنے احبار احبار جبعہ حبر کی بہت بڑا عالم یہ گویا کہ ان کے ہاں بڑے بڑے فقہا ان کے جو تھے غلماء ان کے لیے لفظ تھا اور رحمان راہیب کی جمعہ ہے تارک الدنیا لوگ درویش لوگ تو ان کو حملے تو خدا نہیں بنایا رب نہیں مانا تو حضور نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شہ کو وہ حلال کہہ دے تم اسے حلال مان لیتے اور جس شہ کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے عرض کیا جیہاں ایسا تو ہے یہی تم کسی کو خدا مان لینا ہے یعنی تحلیل اور تحریم کا اختیار جس کے لیے ہو جائے گا وہی در حقیقہ خدا ہے وہی بات جو آج ہم بہت یعنی ایمفیسس کے ساتھ لوگوں کو سبجھا رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کے سوا جس قومی حاکم مان لیا گیا وہی خدا ہے اگر یہ پاپولر سوورنٹی ہے کہ حاکمیت انسانوں کے ہاتھ جو چاہیں جس شہ کو چاہیں جائز قرار دے رہے جس شہ کو چاہیں ناجائز قرار دے یہ چیز پرمیسیبل ہے یہ نون پرمیسیبل ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت ہے خاص طور پر عیسائیت میں یہ اس لیے ہو گیا تھا کہ جب سینٹ پول نے شریعت کو ساکت کر دیا تو شریعت موسوی تو اب لاغو نہیں رہی ایپلیکیبل نہیں ہے تو زندگی کے مسائل تو آخر ہیں کیا کریں کیا نہ کریں اب اس میں وہ رول بائی ڈیکری جس کو کہتے ہیں فرمان جاری ہو رہے پوپ صاحب کے پوپ نے جس چیز کو کہہ دیا کہ جائز ہے وہ جائز ہو گئی جس چیز کو تو ناجائز کہہ دیا وہ ناجائز ہو گئی تو گویا کہ یہ پوپ کی خدائی تھی جو چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضاحت پیش فرمائی اس حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر یہی نظام چل رہا ہے چاہے وہ پوپلر سوورنٹی کا ہے چاہے وہ کسی اور اعتبار سے اور ہمارے بعض جو عوام الناس کے ذہنوں میں تقلید کا جو تصور بیٹھا ہوا یہ مقام کسی کا یہ مقام جو آخری حجت ہے جو ہے دین کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اللہ کی کتاب ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بہت امدہ ہے کہ ہمارے ہاں قراردار مقاسد میں بھی اور جو بھی دستور میں دفع رہی ہے چاہے وہ صرف ڈائریکٹیو پرنسپلز میں رہی ہے اور آپریٹم کلوزلز میں تو کچھ کسی درجے میں زیاؤلخ صاحب لے کر آئے تھے اسے جو ہاف ہارٹیڈ یا کارٹر ہارٹیڈ ہے لیکن یہ کہ اس میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ کتاب و سنت کا ہے دونوں جگہ پر اور یہ کہ نو لیجسلیشن مل بیدن ریپنگلنٹو دی قرآن یہ ہے تو عاملہ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں کسی اور کی اس معنی کی تقلید کہ کوئی اور شخص کسے باشد وہ اپنی ذات میں دلیل بن جائے یہ غلط ہے ہاں امام ابو حنیفہ نے استمباد کیا ہے دلائل پیش کیے ہیں تو کتاب و سنت سے کیے ہیں یا امام شاقی ہے ان کا استمباد ہے اجتحاد ہے لیکن ان کے لیے بھی سارا جو ہے استدلال کی بنیاد وہ کتاب و سنت ہے تو یہ تصور کر لیجئے اتخذوا احبارہ و رحمانہ ارباب بن دون اللہ اس کے علاوہ اگر کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ہے دائمی دلیلیں اور مستقل دلیلیں اس کے سوا اگر کسی فرد کو یا عوام کو اختیار دے دیا جائے قانون سازی کا مطلقا ایک ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر وہ بالکل اور ہو مباہات میں سے چوز کر لینا یہ بھی مباہ ہے یہ بھی مباہ ہے تو اکثریت اس کو پسند کر نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی حرق نہیں یہاں اکثریت کی دلیل جو ہے وہ مان لی جائے کہ مباہ شے کوئی اختیار کیا جائے تو کوئی حرق نہیں ہے اکثریت کی بات مان لی جائے لیکن یہ کہ اکثریت اپنی جگہ پر خود دلیل بن جائے اور وہ کتاب و سنت کے حدود کے اندر جو ہے رہنے کی پابند نہ ہو تو یہ چیز جو ہے یہی شرک ہے یہی در حقیقت انسانوں کو خدای کا درجہ دینا ہے اتغدو احبارہو اور اسی طرح انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا وہ تو عقیدے کی بات ہے حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں سوائے اللہ کے اور کسی بندگی کریں ایک الہ کی لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں سبحانہو عمال شرکون اور وہ پاک ہے اعلیٰ ہے منزدہ ہے ان سے جو شرک یہ کر رہے ہیں اب یہ دو آیتیں وہ آگئی ہیں کہ جو ہمارے اس انتخب نساب میں سورہ صف میں ایک آیت تو معنی ہی وہی ہے ایک آیت میں دراصل لفظی فرق ہے یہ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس کے بیان کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ پورے قرآن مجید کے عمود کی حیثیت تک دی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موکی پھوکوں سے بجھا دیں اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی داگوار اور نور اتمام سے اتمام نور سے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں بھی کہیں آیا ہے اتمام کا لنظر یا نور کے ساتھ یا نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرمایا یہ جو فرمایا اتمام کا لنظر نور کے ساتھ اور نعمت کے ساتھ وہ ہے نعمت ہدایت قرآن حقی جس سے کہ یہ پورا کائنات یا کم سے کب یہ عالم وہ منور ہو چکا ہے ہدایت قرآنی کے ذریعے سے اور دین ہے وہ نظام کی حیثیت سے جس کے لیے لفظ تکمیل آتا ہے یا اظہار آتا ہے اکمل تو لکن دین کو اکمال کا لفظ آیا اور اظہار دین دین کا دین وہ غالب تک دینا بالفعل کوئی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر الہدا وہی ہے جس کے اتمام کا اعلان ہو رہا ہے وَيَابَ اللَّهُ مشکل مسئلہ ہے اس کا حل بھی ان آیات میں ہے لہذا ان پر ہم توجہ سبھ کریں گے اہلِ ایمان یہ احبار اور رہمان جو ہیں ان کی اکثریت کا حال یہ ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے یہ در حقیقت مشرکانہ جو بھی مداہب ہوں گے ان میں آپ کو یہ چیز ملے گی اور بدقسمتی سے اس کا ایک عقص بھی آج ہمارے معاشرے بھی موجود جب یہ پروفیشنز بن جاتے ہیں احبار اور رہمان اور یہ دینی خدمت کے نام سے دولت جمع کرتے ہیں نیاکلونہ اموال اگناس مل باتی حالانکہ اگر دین کی دعوت ہے دین کی تبلیغ ہے لوگوں کی نصیحت کا کام ہے یہ انہیں بغیر کسی اجرت کے کرنا چاہیے جو کہ انبیاء کرام کا ہمیشہ کا معاملہ رہا ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی مسلمان معاشروں کے اندر جب معاملہ بن جاتا ہے کہ یہ پیشوں کی شکل اختیار کریں اور یہ پیش ذریعہ آمد نہیں بن جائے اور نہ صرف یہ کہ انسان ایک یہ کہ ہمارے ہاں اول تو یہ کہ اس کو حرام مطلق کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم پر یا خاص طور پر قرآن کی تعلیم پر کوئی حجرت نہیں جائیں لیکن اس کے لیے پھر کچھ عذرات کیا کریں اس کے بغیر مجبوری ہے آخر کہاں سکھائیں کچھ بہت سے ان مجبوریوں کے حوالے سے اس کے جواز کا اگر کہی کوئی فتوہ ہے کراہت کے ساتھ تو وہ یہ نہیں ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے دولت کے امبار جمع کر لیے جائیں دین کی خدمت کرتے ہوئے جائے دادے بنا دی جائیں بھی بن رہی ہے اور بڑے بڑے جو ہمارے ہاں آج کل کے جو گدی نشین ہیں ایسے تو کہنے کہ وہ روحانی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جائے دادے چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ جائے دادے جو ہے ان کے بعد مقدم بازی نہیں قتل و غارت کا بھائیوں کے ماہ پہن اولاد کے ماہ پہن قتل و غارت قتل و خون کا گریہ بنتی ہے یہ معاملہ بھی ہے کہ تمام مذاہب کے قدرِ مشترک ہے اور یہ وہی ہے نصف اللی و نصف اللک مہادہ قوم الجاہلون ایک طرف جیسے ہندوستان میں ایک طرف راجے تھے مہاراجے تھے جو لوگوں سے خراج لیتے تھے ایک طرف وہ پجاری تھے جو لوگوں سے نظرانے اصول کرتے تھے مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج یہ ایکسپلائٹیشن جو دنیا میں نہیں ہے بند سب کے نام پر دو ایکسپلائٹیشن ہیں یہ میں نے حقیقت شرک کے موضوع پر بہت ملتبہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ سارا نظام در حقیقت ایکسپلائٹیشن کا ہے ایک سیاسی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے راجہ ہے مہاراجہ ہے وہ خراج لے گا اس راجے مہاراجہ کے نیچے جو ہے وہ جاگیردار ہے کاشتکار سب بہدت کریں گے خون پسینہ کریں گے کمائی کا لائنس شیئر جو ہے وہ جاگیردار اور پھر اس کی ستھان بنے ہوئے ہیں یہ دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ فلاں کا برکز ہے یہاں دعائیں کی جائیں تو قبول ہوتی ہیں دائر باتیں وہاں جو مجاور ہیں یا جو بھی پجاری ہیں پروحت ہیں وہ سب کے سب در حقیقت مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ان دونوں کا ہمیشہ آپس میں گھٹ چوٹ رہا ہوں جیسے کہ یورپ میں ایک طرح بادشاہ تھے ڈیوائن وائٹس آفٹنگ بادشاہوں کی اختیارات تو خدا ہی اختیارات انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے اب بادشاہ کو خطاب دے رہا ہے پوپ دیفینڈر آف دی فیت ادھر سے بادشاہ صاحب جو ہے پوپ کی تاریخ میں اور بد و سنا میں ہز ہولینس اس کے خطابات جاتا ہے اور ان دونوں نے اصل میں گھٹ چوڑ کر کے عوام کو نوٹا عوام کے جو پسینے کی اور خون پسینے کی کمائی ہے اس سے اپنے عیش کے عیوان ظاہر بات ہے جب صحیح دین کی دعوت اٹھے گی تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کی طرف سے آئے جیسے جاگیر داروں کو اندیشہ ہوگا اپنی جاگیر داریوں کا اور اپنے مراعات کا ایسے ہی ایک مراعات یاستہ تبقہ یہ ہوتا ہے بس ابھی تبقہ وہ بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ حقیقت جو ہے اس قائلین لوگوں تک پہنچ جائے کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے جس میں ان کی پھر وہ مراعات یا ہے وہ پرسند ہوتی ہے تو یسدون عن سبیل اللہ وہ تو لازمت اپنے مفادات اور اپنی مراعات کے تحب اس کے لئے اللہ کے ناستے سے روکائی گئے اب تیسری بات جو ان کے بارے میں فرمائی ہے واللذین یک نزونت زہب والفزت وَلَا يُنفِقُونَ حَفِی سبیلِ اللہ یہ چونکہ آیت کے اس ٹکنے کو ایک علیدہ کر کے ہمارے ہاں ایک مسئلے کی شکل دے دی گئی اور یہ ایک مغالطہ جو ہے جو سمجھئے کہ دور صحابہ ہی میں پیدا ہو گئے لفظی ترجمہ یہ ہے اور وہ لوگ جو کنز بناتے ہیں یعنی خدانے کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو اززہبہ والفزہ وَلَا يُنفِقُونَ حَفِی سبیلِ اللہ اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں وَبَشِّرْهُمْ بِعْضَابِدْ عَلِيمِ پر نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے یَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِيْنَارِ جَهَنَّمِ جس دن کے یہ سونا اور یہ چاندی جو انہوں نے کنز کیا ہے اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ بھڑکا ہی جائے گی ان کے اوپر یعنی انہیں گرم کیا جائے گا فَتُقْوَا بِحَا اور ان کی کمریں پُشتے بھی جو ہے دالی جائیں گی حَادَ مَا قَنَسْتُمْ لِعَدْ اسے کمر کہا جائے گا یہ ہے وہ کنز جو تم نے کیا تھا یہ سونے چاندی کا خدانہ بنایا تھا فَذُقُوا مَا قُنْتُمْ تَقْلِضُ تو اب چکھو وہ کنز جو تم نے کیا تھا اس میں جو الفاظ ہے چونکہ عام ہے اس اعتبار سے حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو یہ مغالفہ ہو گیا کہ سونے چاندی کو کسی بھی شکل میں اپنے پاس لکھنا حرام بکنک ہے الفاظ جو ہیں عام ہیں عموم الفاظ سے وہ نتیجہ نکالنا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ این ممکن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کسی بدنیتی کا یا جان موجھ کر کوئی ضلط بات کہنے کا تو کوئی امکان سے نہیں سہائی ویسے تو ہم یہ امکان کسی بھی صحابی کے لیے نہیں مانتے لیکن حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور کی یہ گواہی موجود ہے اگر کسی کے خواہش ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس دوست عبود الغفاری کو دیکھ لے عبود الغفاری اس مقام پر ہے زہد اور تقبال تو کسی جان موجھ کر کسی غلط بات کے کہنے کا تو امکان نہیں ہے تو مغالطہ ہوا ہے اس لیے کہ اللفظ الفاظ کا عموم یہ ہے پھر اس کو انہوں نے شندت سے پیش کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عہد خلافت تھا کہ حضرت عثمان کو پھر حکم دینا پڑا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر کہیں جا کے رہیے تو سہرہ میں کسی جگہ انہوں نے نیرہ لگایا وہاں رہے پابندی کی ہے خلیفہ مسلمین ان خلیفہ برحب ان کے حکم کی اطاعت کی نظم سے باہر نہیں ہوئے یہ نہیں کہ کوئی مغاوت کرتی ہو لیکن اکرائت ہی وہ دیتے رہے اس آیت کی پھر جو تعویل کی ہے عام طور پر جو تعویل کی جاتی ہے میرے نزدیک وہ اگر اتنی غلط نہیں بھی ہے جتنی کہ حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ لو کی رائے انتہا پر زندانہ تھی تو بارال کسی نہ کسی درجے میں اس کے آج پاس پہن جانے والی بات اور وہ یہ تعویل کر لی گئی ہے کہ جس مال کی زکاة دے دی جائے وہ کند نہیں وہ کتنا ہی ہو کتنا ہی اپنے پاس دکھ لیا جائے بس زکاة اگر دے دی ہے تو وہ کند نہیں حالت یہ بات بھی نہیں ہے قرآن مجید کا جو عام مجھان ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے پاس دولت جمع کرنے کی مذہب مت ہے کیوں کرتے اللہ کے منٹ میں کیوں نہیں جمع کراتے انفاق کیوں نہیں کرتے دین ہے دین کی اشاعت ہے دین کی تملیغ ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود ہے اس کے تخاذے ہیں کیوں نہیں سر کرتے کیوں اپنے پاس جمع کرتے اس اعتبار سے اس کی جو مذہبت ہونی چاہیے اپنے پاس پیسہ جمع کرنے کی اس مذہبت کی نفی اگر ہو رہی ہے کسی تعویل سے تو وہ بھی در حقیقت دین کے اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والی بات یہ جو دو چیزیں ہیں ان میں ایک بات جو سامنے آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جس سے یہ اقدہ حل ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک خاص پسمندر ایسائر وہ لوگ جو دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بظاہر بخف کیے ہوئے وہ اگر کنز کرتے ہیں تو یقیناً ان کے اوپر یہ نفس جو ہے یہ الفاظ اپنے خالص لٹرل سنس کے اندر اپنی کے بات مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے ہاں ایک پر طبع میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جو ٹھاٹ دیکھے ان کے گھر کے جیسے کالین بچھے ہوئے تھے اور جیسے کراکی تو سجی ہوئی تھی اور جس طرح کے سوفے رکھے ہوئے تو تو ایک دل میرا ذہن اس بات کے ذریعے منتقل ہوا کہ اور لوگ کاروبار کرتے ہیں کوئی کچھ بیچ رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے اس سے اس نے دولت کمائی ہے وہ دولت جو ہے بہرحال اس نے اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس آسائش ہے آرائش ہے سب کچھ ہے یہ کیا بیچتے یا یہ کیا بناتے ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو دین ہی ہے اس ہی کے لیے ہے جو بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے دین کی خدمت پر انسان کوتے لا یموت زندگی گزارنے کے لیے یہ تو عذر ہو سکتا ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ نہ ضرورت ہے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے اسی اعتبار سے ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی بہرحال ہم نے کچھ نہ کچھ جید حضرات کو ہمہ وقت اب ہم نے اپنے کام کے لیے خالص کر لیا ہے ان کی ضروریات زندگی کچھ تو پوری ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی مشاہرے یا کوئی اسی قسم کے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے لیکن دین کے نام پر جو شخص زندگیاں گزار رہے ہوں جو لوگ وہ دولن جمع کرے تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے ہے اصل میں یہ الفاظ جو یہاں ہے اس لیے کہ آیت جو ہے مسلسل چلی آ رہی ہے ایک ہی آیت ہے یہ یا ایوہ الذین آمنو انہ کسینا من الاحبار والرہبان لا یعکلون اموال الناس بالباطلے و یا سگدون عن سبیل اللہ والنزین یکنزون زہبہ والفنسطہ و لا ینفقون ہا فی سبیل اللہ فبشر ہم اعداد اس کانٹیکس کے ساتھ در حقیقت اس آیت کا بلکہ یہ در حقیقت ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اہمار اور رہبان وہ لوگ کے جو یا تو لوگوں کی روحانی یا اخلاقی اصلاح کا کام کر رہے ہیں یا علمی اصلاح علمی خدمت کا کام کر رہے ہیں اور دین کا ہی معاملہ ہے ان کا اڑنا بچھونا یہ لوگ اگر اپنے پاس سونا اور چاندی جمع کرے تو یہ ہے در حقیقت ان کے لیے وعید یوم یحما علیہا فی نار جہنم اب آئیے اس کے بعد آخری آیات سورہ مبارکہ کی اور یہ ہمارے اس پانچ میں جس سے کہ اس منتخب نساب کے یوں سمجھئے اس کی خاتمہ بحث کی آیات بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ معاملہ کہ سورہ توبہ سولہ رکو اور جو مباحث آ چکے ہیں قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ ترضیم اور تشویق اور اس سے جی چرانے والے جان بچانے والے جن لوگوں کے دلوں میں روک تھا یا منافق تھے ان کو زجر اور ملامت یہ پوری بڑے شرح و بست کے ساتھ اس سورہ مبارکہ پر جس جس طریقے سے آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ انتازہ سب حضرات کو ہے بعض اس میں سے آیا تھا پڑھ بھی چکے تقریباً یوں سمجھئے کہ پانچ رکوم کا کہ ہم اس کا مطالعہ کر چکے بلکہ چھے کھا اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ واضح پھر یہ آیت کیوں آ رہی ہے دوبارہ آ رہی ہے اور یہ خادمہ ایک کلام ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ طویل صورتوں میں تو لازم ان اتفاق ہے اجباع ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو حضور پر نازم چھوٹی صورت جو ہے ایک صورت النصر اس کے بارے میں تو یہ رائے ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور آخری صورت وہ ہے اور وہ نازل بھی ہوئی ہے حجت المیدا کے انواقع پر ایک رائے یہ ہے اس کے علاوہ بھی آرام موجود ہے لیکن یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ جو طویل صورت قرآن مجید کی ہے ان میں یہ آخری صورت تو در حقیقت اس صورت میں بھی آخر میں پھر دوبارہ اس آیت کو لائے جانا یہ بہت معنی خیز ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے کہا ابدی چارٹر ہے اسلام اور کفر کے ماہ بین کوئی پیس فل کوئی دسٹنس ممکن نہیں ہے اسلام اور کفر کے ماہ بین کوئی سٹیٹس کو جو ہے اہل ایمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اہل ایمان اگر اہل ایمان ہی نہیں ہے نام کے مسلمان تو بات اور ہے یا یہ کہ ابھی ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اقدام کر سکے وہ بھی بات اور ہوگی اور یا یہ کہ وہ پروسس میں ہیں اور اس پروسس کے دوران کوئی معاہدے بھی کرنے پڑ جائیں اور کوئی ایک تنبیر کی حیثیت سے عارضی اور وقتی ٹھوٹ پر وہ بھی ایک مسکسنا بات ہوگی جس کے لیے کہ وہ آیت نمبر سات جو ہے دلیل ہے کیفا یکون للمشرکین احدن انداللہ و اندالرسول وہ نہیں سکتا کہ وہ معاہدہ لیکن یہ کہ بہرحال تنبیر کی حیثیت سے سٹیٹیجک امپورٹنس کے ایک بار سے اختابات کے پر سہبو کیے گئے لیکن امدی قانون یہی ہے یا ایوہ النزین آمنوا قاتل اللہ یلونکم ملالکفہ اہل ایمان جنگ کرو ان سے جو ملحق ہے تم سے قاتل اب دیکھئے کس قدر عملی بات کہی گئی ہے ویسے تو پوری دنیا اب اس وقت جزیرہ نمائع عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں دین غالب ہو گیا دنیا تو بہت بڑی پڑی تھی لیکن قتال کہتے ہوگا جزیرہ نمائع کی سرحدیں مل رہی تھی یا سلطنتِ رومہ سے شام کے ذریعے یا سلطنتِ کسرہ سے عراق کے ذریعے اللہ دینہ یلونکم من الکفار جو بھی تمہارے ساتھ ملحق ہے متصل ہے ان کے ساتھ قتال کرو اب تمہیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے اب دین کے اس غلبے کی صرف جزیرہ نمائع عرب کی حد تک معاملہ نہیں تھا کہ جو مطلوب ہو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے وہ تو بھیجے گئے ممار صلی اللہ کا اللہ کافتل لنا سے بشیرم و ندیرہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے تو اس حوالے سے اب یہ کام ہے جو امت کے حوالے ہے جو میں نے قول نقل کیا تھا سنایا تھا آپ کو سعید عبد عبد مقاف صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فاتح ایران ہے اور وہی ہیں جن کو غضو احد میں حضور نے فرمایا تھا جن کے بارے میں کہ اے ساتھ تیر چلاو میرے ماباد تم پر قربان عشرہ مبشرہ میں سے صلی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ قول اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا لِنُقْرِجَ الْنَاسِ ہم تو اس لیے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ہمارا کام تو اب اس پیغام کو پھیلانا ہے ہمارا کام تو اس دین کو غالب کرنا ہے غلبہ دین کی اس کیفیت کو آگے پھیلانا ہے اس کو ایکسٹنگ کرنا ہے پورے پورے ارضی پر اور یہی ہے بات کہ جو قیامت سے قبل ہو کر رہے گی جس کی خبر بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت مقداد بن الاسود سے لَا يَبْقَعَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ وَمَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا عَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِلِ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُزِلُّهُمْ فَيَدِيلُونَ لَهَا انہیں اطاعت کرنی پڑے گی تابعہ داری کرنی پڑے گی اسلام کے نظام کی بالا دستی تسلیم کرنی پڑے گی تو یہ ہے اصل میں آخری آیت کی سمجھ گئے قرآن مجید کی آخری آیات ہی میں سے ہے جو سورہ توبہ کے استطاعت پر آنے دوستی کا کیا سوال چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سکتی محسوس کرے ناغواری کا احساس ہو کہ کفر پر اور کفر کا نظام اس کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن اس کے ساتھ کوئی ذہنی اب آہنگی اس کو کسی درجہ میں دلو دماغ کو کسی درجہ میں بھی اس کو قمول کرنے والی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے یہ وہی لفظیں جو حضور کے لیے دو مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں یا ایوہ النبی جاہد کفار والمنافقین مغلوس آلے ستی کیے جیسا کہ سورہ ممتہنہ میں بات آگئی تھی جو کہ سلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی وہ میں فرما دیا گیا زیادہ سے زیادہ ریاعت مسلمانوں تمہارے لیے یہ ہے کہ جو کافر تمہارے خلاف صف آرہ نہیں ہے تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ نہیں ہے ان کے لیے انتبرو ہوتو با تخصت ہوئی لیں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ بھی کر سکتے ہو کوئی دیکھ حسن سلوک بھی کر سکتے ہو اور عدل و انصاف جو بھی تقاضے ہیں پورے کرو جو بھی مروت کے اور شرافت کے تقاضے پوری کرو ولایت اسے کہتے ہیں قلبی محبت اور دلی محبت یہ کسی کافر کے ساتھ کرنے کی جاتے ہیں ولایت تو صرف اہل ایمان دلی جو سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے وہ جو ولی جو ہے یا اللہ ہے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون السلاة ویوتون زکاة وهم راکھون یہ کہتے گرید ہیں تمہاری ولایت تو در حقیقت اللہ اور ات کے رسول اور اہل ایمان کے وعلموا ان اللہ معلومت دقین اور جاندو اللہ تعالی ساتھ ہے اتنا بڑا بشن جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے تو اللہ بے یارو مددگار نہیں چھوڑ رہا ہے تمہیں اپنے مدد کا اپنی تائید کا اپنی مرعیت کا وعدہ کرنے تم آگے بڑھو ہمت کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس کے بعد وہ معاملہ آ رہا ہے جو ہم اس سلسلہ درس میں بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں لہذا صرف ترجمہ کافی ہوگا وہی جن کے دلوں میں روگ تھا جو منافت تھے چونکہ یہ تو اب معاملہ چلے گا مسلمان جب تک رہیں گے ان میں منافت بھی ہوگے ان میں وہ روگی بھی ہوگے ان کے اندر دنیا کی محبت والے بھی ہوگے اور ان فرائض دینی سے جی چرانے والے اور جان بچانے والے بھی ہوگے لہذا ان آخری جو کنکلونگ آیات ہیں ان میں پھر دیکھ یہ اہمیت کے اعتبار تھی بات سامنے آ رہی ہے کہ پھر اس فنویون کو بیان کیا ہے جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مَنْ يَقُولُ جُو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتُ وَعَذِئِ اِمَانًا بھئے آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ان آیات سے اس صورت سے یہ ان کا تنز کا انداز ہوتا تھا استہداء کا انداز ہوتا تھا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں قرآن کا مذاق بڑھانے کے لئے وہ منافقین اور دور کیوں کونسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا آخری سن نو حجری کا اختتامی دمانہ ہے جبکہ یہ آیات نہ دیں تو ایک دوسرے سے کہت رہے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتُ وَعَذِئِ اِمَانًا کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا بھئی تمہارے ایمان میں کچھ تمہارا ایمان تو دھگنا ہو گیا ہوگا تمہارے ایمان میں تو ٹلو اضافہ ہو گیا ہوگا اب یہ تنز کا انداز تھا اللہ فرمارا ہے جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں تو واقعیتاً قرآن مجید کی یہ آیات اور صورتیں جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اور خوشیاں حاطل کرتے ہیں انہیں اور انشراح ہوتا ہے اور انبساط ہوتا ہے انشراح صدر ہوتا ہے انہیں بشارہ پر حاصل ہوتا ہے وَعَمَنَ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُنُ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹونگ ہے فَزَادَتُ هُمْ رِجْسَرِ اضافہ کر دیں تو یہ آیات ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کر دیں ان کی نجاست میں اور نجاست کا ذریعہ بت جاتے ہیں اور یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے تیسے رکو میں آ چکا ہے يُضِلُّو بِهِ قَسِرَ مَا يَحْدِي بِهِ قَسِرَ یہ قرآن وہ شئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اصل معاملہ تو انسان کی اپنی نیت اور اپنے ارادے کا ہے آپ کا ارادہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا قرآن سے ہدایت دے گی آپ کی نیت میں کجی ہے قرآن مجید آپ کی کجی میں اور اضافہ کر دیں تو فرمایا جن کا اندر ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وَاَمَنْ لَذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضُ فَزَادَتُ وَبْرِجْسَرِ الْعَرِشْتَهِ وَمَاتُ وَهُمْ قَافِرُونَ اور وہ مرتے ہیں اسی کفر کی حادت میں اس پر تو بڑے سخت الفاظ بھی سورہ مبارکہ میں وَتَذَقَ أَلْفُزُهُمْ وَهُمْ قَافِرُونَ ان کو اللہ تعالی مال بھی دیتا ہے دنیا میں اولاد بھی دیتا ہے انہی چیزوں کی ذریعے سے ان کے لیے دنیا کی زندگی کو بھی عذاب کا ایک نبونہ بنا دیتا ہے مدائم لوگ سمجھتے ہیں بڑی دولت پانے ہیں بڑی ان کی نفری ہے بڑی قوت ہے حقیقت میں وہی چیزیں دنیا کے اندر بھی عذاب کا دریعہ بنتی ہیں اور آخرت میں تو عذاب ہے اَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِي كُلِّ عَامِن مَرَّتَنَا وَبَرَّتَنَ چاہیے دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ ان کی آزمائش ہو جاتی کیونکہ پورا دور جو ہے حضور کا مدنی دور کونسا سال گزرا ہے اس پہ دو غزوات نہ ہوئے ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے غزوے تو یوں سمجھئے کہ ہوتے رہتے تھے لیکن بڑی بڑی مہمات بھی آتی تھیں ہر مہم کے موقع پر ان کے لیے جو ہے لانے پڑ گئے انہیں اپنی جان کے ہر مہم کے موقع پر ہر غزوے کے موقع پر ان کے ایمان کا امتحان ہو گئے اس کے باوجود بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ تذکر اور نصیح تخص اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا رجحان وہ نہیں ہے رخ وہ نہیں ہے نیت وہ نہیں ہے ارادہ وہ نہیں ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یہاں مراد ہے خاص طور پر وہ صورت جس میں کوئی حکم قتال آگیا ہو جیسا کہ ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں پشلی نشست میں سورہ محمد کی آیت مبارک تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کننکھیوں سے آنکھوں آنکھوں کے اشاروں میں اصل میں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں یعنی سب کی توجہ تو حضور کی طرف ہے حضور وہ آیت آیات جو نازل ہوئی ہے جو نئی صورت اتنی ہے وہ سنا رہے ہیں لیکن اب ان کو جہاں کو لالے پڑ گئے بسو پڑ گئے کہ یہ تو پھر کوئی مصیبت آئی ہے پھر کوئی کسی قتال کا اور کسی کا حکم جو ہے وہ آ رہا ہے یا ہمارے کوئی اور پر بے چاک ہونے والے ہیں تو آنکھوں آنکھوں میں دوسرے سے اشارے کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اصل میں تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اصل فہم حقیقی فہم سے بحروم ہو چکے ہیں یہی لفظ آیا ہے سورہ منافقون میں بھی یہ در حقیقت ان کی اس روش سے ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے ویسے ورنی باعث تو ہیں دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار اور چالاک ہیں لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے فہم حقیقی اپنے اصل لقصان اور نفع کی سمجھ اس سے بلکل آری ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ دو آیات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں لقد جاکم رسول من انفسک لوگوں تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول تم ہی میں سے ہیں عزید ان علیہ معادلتوں جو شہبی تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے تکلیف کا باعث بنے وہ ان پر بڑی شاک گزرتی ہے حریص ان علیہ کو تم پر بہت حریص ہے چاہتے ہیں کہ خیر تم حاصل کرتے ہیں اور خاص طور پر خیر اخروی عالم آخرہ کے تمام برکات اللہ تعالیٰ کی تمام قیمتیں وہ تمہیں حاصل ہو جائیں اہل ایمان کے حق میں بہت رعوف ہیں بہت رحیم ہیں پہلا خطاب تھا اہل ایمان کی طرف یہاں خطاب حضور سے اب اگر یہ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے اس کی مدد اس کی تعائین اس کی نسرت میرے لئے کافی ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم میرا کل توکل دار و مدار میرا کل بھروسہ اسی کی ذات پر ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم لآیات مصدقی الحکیم